بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آج میں آپ کو بہت امپورٹن انفرمیشن پاکستان مسلمی نون کے پنتالیس ارکان اسیمبلی جن کو اسطیفوں پر زور دیا جا رہا ہے لیکن یہ پنتالیس ارکان اسیمبلی کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر پاکستان مسلمی نون کو ایک بہت بلا دھچکہ لگنے والا ہے مزید تفصیلات کے لیے پورا پروگرام دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی میرے ایک بہت قبل اعتماد حکمران جماعت کے دوست نے کل مجھے بتایا کہ اسی میں سے چالیس پنتالیس یا چھتالیس تک نون لی کے ممبران جو ہیں نیشنل اسیمبلی کی کسی صورت میں استیفہ نہیں دیں گے اور ان پنتالیس ممبران نے اپنے وسیلوں اور تعلقات سے رابطے شروع کر دیں پاکستان مسلمی نون نے اپنے ارکان اسیمبلی سے استیفہ طلب کی ہیں اور سرگودہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایم این اے حامد حمید نے اپنا استیفہ جمع بھی کرا دیا ہے بصیر پور سے ایم پی اے افتخار چھچر نے بھی استیفہ جمع کریا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے لاہور کے جلسے کی اگر ہم بات کر لیں کہ لاہور کے جلسے کو آخر میں کیوں رکھا گیا اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن جلسہ ہوگا اپوزیشن اتحاد نے عمران خان کی حکومت کو گھر بجوانے کی ذمہ داری لاہوریوں پر ڈال دیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب استیفہ دینے کی بجائے لینے کی بات کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیلی وزیراعظم کا نام نیا نام تابدار خان ہے لیکن تابدار ہوتا کون ہے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ امریکی صدر کی حلبرداری کی تقریب آسکر یا گریمی ایوارڈ سے بھی بڑی ہوتی ہے دوہزار سترہ میں ٹرمپ کی حلبرداری کی تقریب میں تین لاکھ سے چھ لاکھ لوگوں تک نے شرکت کی اس دفعہ امید تھی کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے لیکن امریکی صدر اپنی عوام کا تابدار نکلا امریکہ کے نوم منتخب صدر کی تقریب حلبرداری کو آن لائن کر دیا گیا کیونکہ ایک جمہوری صدر کرونا سے اپنی عوام کو بچانا چاہتا ہے وزیراعظم عمران خان پر بات کرنے کو فیلال کچھ ہے نہیں کوئی کرپشن ملی نہیں تو مریم صاحبہ نے وزیراعظم عمران خان پر تابداری کے الزام لگا دیا مگر وہ یہ بھول گئیں کہ ان کے اپنے سابق وزیر اخزانہ مفتا اسماعیل کہہ چکے ہیں کہ یہ عمران خان ہی ہیں جو نیب ترمیمی بل میں جو اصل میں اینارو تھا اس میں واحد رکاوٹ تھی اور عمران خان واقعی عوام کے تابدار نکلے مثال کے طور پر پی ٹی آئی حکومت نے پچھلے مالی سال میں دس ارب چودہ کروڑ کا کرزہ واپس کیا ڈالروں میں عمران خان کی معاشی تابداری کا ایک اور فیصلہ دیکھیں کہ نواز شیف دور میں سرمایہ دار ٹیکسٹائل ملے بنگلہ دیش میں منتقل کر رہے تھے اس حکومت کے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پر فل کپیسٹی پر چل رہی ہے اور غیر ملکی آرڈرز اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ انہیں پورا کرنا مشکل ہو رہے عمران خان کی معاشی ایک اور تابداری دیکھیں مفاقی حکومت نے رمہ مالی سال میں سٹیٹ بینک سے کوئی کرزہ نہیں لیا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے ماضی میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا پچھلے چار ماہ میں ٹیکس وصولی میں بہتری ہوئی ہے برامدات میں سنتی ترقی میں اضافہ ہوئے ہیں اور تجارتی خسارال نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان کی سٹاک مارکٹ دنیا میں چوتھے اور ایشیا میں سپٹیمبر تک پہلے نمبر بڑھتی دو سال میں پانچ ہزار عرب کرزہ واپس کیا ہے جبکہ رمہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں کرزے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا عمران خان کی عوام پر صحت کی تابداری دیکھیں پشاور کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ جو کہ ایک بہت اہم پروجیکٹ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے خیبر پختنخواہ میں صحت سہولت پرگرام شروع ہو گیا ہے اب سو فیصد عبادی کو فی خاندان دس لاکھ روپے ہیلت انشورنس فرام کی جاری ہے بلکل جس طرح بین انہیں ملک میں ہوتا ہے تابدار عمران خان نے تاریخی تعمیراتی پیکج بھی دیا ہے اس تاریخی پیکج سے صرف کم آمدن رکھنے والے لوگ اپنے گھر کی تعمیر کا دیرینہ خواب پورا کریں گے بلکہ تعمیرات سے منسلک جو چالیس فیصد سنتیں ہیں انہیں بھی فروغ ملا جائے گا تعمیراتی کاموں کے علاوہ سنتی شعبے میں عمران خان کی ذرا آپ تابداری دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جا چکا ہے ترسیلاتِ ذر میں واضح اضافہ ہے سٹاک ایکسچینڈ میں تیزی کا رجحان سرمایہ داروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد کا عملی ثبوت اور یہ تابدار عمران خان چھوٹی اور درمیانی سنتوں کو اضافی بجلی پر پچاس فیصد چھوٹ دے رہے ہیں بڑی سنتوں کو اضافی بل پر پچاس فیصد چھوٹ اور پیک آورز کا خاتمہ کریں سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو ففٹی پرسنٹ تک سستی اضافی بجلی فرام کریں اور تمام سنتوں کے لیے پچاس پرسنٹ سستی بجلی کو تین سال تک کے لیے فرامی کی جارہی ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ دوزار اٹھارہ میں ہماری برامداد بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی تھی اس دفعہ برامداد جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے تو یہ ساری تابیداری سنت میں معیشت میں یہ ساری عمران خان اگر عوام کے لیے تابیداری کہہ رہا ہے تو یہ عمران خان کا نیا نام تابیدار خان بلکل درست ہے لیکن عوام کے لیے اٹلی سے لے کر فرانس تک کرونا امریکہ سے لے کر انڈیا تک کرونا نے تباہی مچا دی دوسری لہر اور کئی جگہ تیسری لہر بھی شروع ہو گیا پاکستان نے بہتر انداز میں کرونا کا مقابلہ کیا جس کا اطراف دنیا بھر نے کیا پاکستان میں سمنٹ، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی خریدہ فروغ کے ساتھ ساتھ تامیراتی سنت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس سے نہ صرف ملک میں روزگار کے مواقع بڑھنے بلکہ کاروبار کو بھی فروغ مل رہا ہے معاشی پیداوار بڑھنے کی وجہ سے حکومت پاکستان کی ٹیکس آمدن میں واضح اضافہ ہوا ہے جس سے ہم بروقت کرزے واپس کرنے کے قابل ہو رہے ہیں پچھلی حکومتوں کے بیرون مل سے لیے گے کرزے بھی حکومت کافی حد تک واپس کر چکی ہے اور تابدار عمران خان جمہوریت کے لئے بھی بہت کچھ کر رہا ہے مثال کے طور پر گلگت میں آپ کو پتہ الیکشن ہوئے گلگت کی عوام نے منتخب کیا اور ایک ایسے وقت میں جب ہمارے ہمسائیوں کی گلگت پر نظر تھی کیونکہ سی پیک اس کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے عمران خان نے گلگت بلدستان کو پاکستان کا پانچویں صوبہ بنانے کا اعلان کیا دنیا بھر کی مخالفت لی لیکن سپریم کورٹ تک گلگت بلدستان کے لوگوں کو رسائی دی ان کی آواز دی ان علاقوں کو پاکستان میں جہاں ووٹ کا کوئی حق نہیں تھا ان علاقوں میں قبائلی علاقوں میں بھی ترقیاتی پیکجز دیئے اور اگر ہم عمران خان کی تابداری کو مذہب اور نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں تو پوری دنیا کے سامنے اسلام کا احسن طریقے سے دفاع کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی خرمت کا دفاع کیا ایک بار نہیں بار بار کیا بڑے فورمز پر کیا میٹنگز میں کیا آپ نے کسی لیڈر سے پاکستان کے خرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی باتیں پہلے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی اور یہی شہد تابدار عمران خان کی ایک بہت بڑی بات ہے جہاں تک اب ان کی خام کھیالی اسطیفوں پر تو میرے کبران جماعت کے جس دوست نے مجھے بتایا کہ اسی میں سے پنتالیس چھتالیس نون لیگی جو نیشنل اسمبلی کے ہیں وہ کسی صورت میں اسطیفہ نہیں دیں گے اور یہ اپنے تعلقات سے انہوں نے بیکٹور رابطے بھی شروع کر دیں ہیں میرے ذاتی کی حال ہے کہ جب یہ پنتالیس جو میبران اسمبلی ہیں ایک پرانے نون لیگی کو اپنا لیڈر بنا کر نئی جماعت کی ریجسٹریشن کی درخواست دیں گے تو اس وقت مسلم نینون کو ایک سرپرائز ملے گا دسمبر کی سردی میں آٹھ تاریخ بہت بھاری ہے جو کہ آج ہے بہت سے لوگوں کو جہاں مریم صاحبہ حکومت کو گھر بیجنا چاہتی ہیں چونکہ انہوں نے خود تو زندگی میں الیکشن ابھی تک لڑا نہیں اس لیے انہیں شاید پارلیمانی سیاست کا اتنا اندازہ نہیں خاص طور پر جب پلیٹ میں سیاست رکھ کر گھر میں آپس میں ہی بانٹ لی جائے تو سیاسی فہم کا نہ ہونا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے اس وقت دو سو بہتر ایوان میں کم بس کم ایک سو سینتیس استیفے دیے جائیں تو دوبارہ الیکشن ہوں گے ورنہ ایک بار پھر استیفہ جو بھی دے گا اس کی زندگی سیاست کی مکمل ختم اگر چالیس ممرانے اسیمبلی میں یا ساٹھ بھی استیفہ دیں تو دو تہائی اکثریت کے ساتھ ایک سوبے پر حکومت اور وہ بھی برسہا برس وہ اس وقت کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس کی ایک بڑی جو دلیل ہے وہ یہ کہ آسفہ زرداری کا لانچ بھی دیکھیں مخصوص وقت پر کیا گیا پیپلز پارٹی کو جو ہی یہ محسوس ہوا کہ مریم صاحبہ بینظیر بھٹو کا سہارا استعمال کر رہی ہیں بلاول کی کرونا کا سامنے آ گیا کیس اور آسفہ کے لیے ایک سجا سجایا پلیٹ فارم ملتان کی جلسے کی صدرت میں مہیا کیا گیا پیپلز پارٹی نے مریم صاحبہ کا بینظیر بھٹو بننے کا خواب چکنا چور کر دیا اور وہ آسفہ کو بہن بنا کر جلسے سے واپس آ گئیں اس پر خیر ستائیس سالہ آسفہ زرداری ابھی تک ناراض ہیں کہ وہ عمر میں بہن نہیں بیٹی کا رشتہ مناسب سمجھتی تھی بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے پاکستان کی سیاسی تحریک میں مشہ تحریک میں آپ اگر دیکھیں تو جنازوں پر شادیوں پر سیاست کا ایک بڑا سلسلہ بہت اہم ہوتا ہے اس سلسلے میں چودین اصحار کی شہباز شریف صاحب سے جو بیگم شمی مرہومہ کی وفات پر ایک سلسلے میں تازیت اور ملاقات ہوئی شہباز شریف اور چودین اصحار کی یہ ملاقات بہت اہم ہیں اور وہ ماضی میں چودین اصحار کا آپ کو پتہ ایک موقف اپنا رکھ چکے ہیں سامنے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ سے نہ ٹکراؤ کی پالیسی ہے مریم صفدر صاحبہ کی لیڈرشپ کو وہ بلکل نہیں مانتے اور وہ اس کا مارہہ اقرار کر چکے یہ وقت آنے پر پتہ چلے گئے کہ نون اور شین کا ٹکراؤ کیسے سیاست میں تبدیلی لاتا ہے اور پوزیشن رینواؤں سے درخواست ہے کہ آپ بھی تھوڑی سی تعبیداری کر لیں اور کرونا کو دکھانے یہ تعبیداری اپنے جلسے بند کر کے عوام کی زندگیاں بچانے کیونکہ زندہ بچے تو سیاست سیاست کھیلیں گے